نمسکار آپ سبی کا بہت سواگت ہے پرائیم ٹی وی پر اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں پرائیم ڈیبیٹ میں ہوں لتن کمار اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار آنے کے بعد رام مندر نرمار کا راستہ جس طرح سے صاف ہوا اس کے بعد اب انڈر مندر اور جو مسجدوں کے ویواد ہیں اس کو لے کر کے بھی کافی لڑائیاں چھڑ چکی ہیں دراصل میں بات کر رہا ہوں گیان ویابی مسجد کو لے کر کے جو کی بنارس میں ہے اور وہاں پر جس طرح سے ویواد ہوا ہے اور اس ویواد کے اوپر کوٹ کا فیصلہ آیا ہے فیصلہ آنے کے بعد آج وہاں پر جو ویڈیو گرافی کے ذریعے جانچ کری جا رہی ہے اس کے بعد وہاں پر ایک پکش کی طرف سے جو ناراضگی جتائی جا رہی ہے اس پر چرچہ ویچار بھی مش کرنا بہت ضروری ہے آج ہم اسی ویچے پر چرچہ کریں گے دیکھیں اہم چیز یہ ہے کہ اگر بیٹے دنوں میں دیکھیں تو دیش پردیش میں کئی سارے اہم مددوں پر چرچہ ہوتی رہی ہے اور نہیں اہم مددوں میں سے ایک اہم مددہ یہ رہا ہے کہ ہنمان جہتی والے دن جو شبہ یاترہ نکلی تھی اس کے پر پتھراؤ کیوں ہوا اس پر جب ہم چرچہ کرتے کرتے تھوڑا آگے بڑھیں تو پھر ہنمان چالیسہ اور ازان کا مددہ آگیا تھا اور اس کے بعد جب ہم وہاں سے تھوڑا اور آگے چلے تو لارڈ سپیکر کا معاملہ کافی اہم ہو گیا اس پر کئی سارے فیصلے آئیں سرکاروں کی طرف سے کوششیں کی گئیں کہ ان معاملوں کو سلٹایا جائے اتر پردیش کے سرکار نے بھی کافی کوشش کی اور اب اتر پردیش میں اس وقت قریب ساٹھ ہزار سے زیادہ جگہوں سے یا تو لارڈ سپیکر ہٹائے گئے ہیں یا پھر وہاں پر جو آواز ہے اس کو نینترت کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہی دھارمک اسطل کے اندر تک ہی آواز کو نیمت کر لیں اب اس کے آگے ہم چلیں گے تو آج ایک بہت ہی اہم مددے کو لے کر کے چرچہ ہو رہی ہے اور وہ ہے گیان ویعاپی مسجد کیا ہے یہ گیان ویعاپی مسجد بہت سے لوگوں کو اس کی جانکاری پوری نہیں ہوگی کیونکہ اگر ہم آج کے یک کی بات کریں تو ہم زیادہ تر چیزوں کو اگر انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں ڈھونڈتے ہیں تو گیان ویعاپی مسجد سے جڑی ہوئی کافی تتھیوں کو ہم پڑھیں گے لیکن اس میں سے کون سا تتھے صحیح ہے اس پر وچار ویمش کرنا بہت ضروری ہے اور یہ جان لینا ضروری ہے کہ کوٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے بعد جو کاروائی ہو رہی ہے وہ کاروائی کیا ہے کیوں اتنا بوال کاشی وشنانات دھام کے پاس مچا ہوا ہے دراصل کوٹ کی طرف سے ایک آرڈر آیا ہے اور اس آرڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک سروے ایک ویڈیو گرافی کروائی جائے اس گیان ویعاپی مسجد کے اندر جا کر کے جہاں پر یہ سارا ویوات جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں پکشوں میں سے ایک پکش اس پوری کاروائی کو لے کر کے کافی ناراض ہے گیان ویعاپی مسجد کے باہر کچھ لوگوں نے پہنچ کر کے نماز بھی پڑھی ہے اس دوران جب وہاں پر پرشاسن پہنچا ہوا تھا ویڈیو گرافی کرانے کے لیے اور جاننے کے لیے کہ آخر پوری سچائی کیا ہے سچائی کونسی اس پر ہم چلتے ہیں دراصل یہ گیان ویعاپی مسجد سے جڑے ہوئے کئی سارے تتھیں ہیں اور انہیں میں سے دو تتھیوں پر اگر ہم چرچہ کریں تو بتایا جاتا ہے کہ 1964 میں مغل شاسک اورنزیب نے اس کا نرمال کروایا تھا بتایا یہ جا رہا ہے کہ مسجد سے پہلے وہاں پر مندر تھا اور اورنزیب نے اسے دھست کر کے وہاں پر مسجد کا نرمال کروایا تھا اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز نکل کر یہ سامنے آئی ہے کہ ان تتھیوں کے علاوہ کئی اور سارے تتھیں بھی جڑے ہوئے ہیں اور اس میں سے ایک پرمک تتھی یہ ہے کہ 1585 میں اکبر نے دینِ الٰہی نام سے ایک مذہب کی شروعات کی تھی اور اس مذہب کی شروعات کے دوران ہی اس مسجد کا اس دھرم کے تحت نرمال کروایا گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ جب یہ مسجد کا نرمال ہوا تھا تو وہاں پر اس سے پہلے بھگوان وشیشور کے جو جوتر لنگ ہے وہاں پر تھے اور اس کے پہلے کی اگر بات کری جائے 1585 کے پہلے کی بات کری جائے تو سمرات وکرم آدیت نے اس کے آس پاس کیونکہ وہاں پر جوتر لنگ تھے تو اس کے آس پاس کی جو جگہ تھی وہاں پر مندر استحابت کرنے کی کوشش کی تھی اس کے بعد اکبر کے شاسن کال میں ان کے جو نورتن تھے ان نورتنوں میں شامل توڑر مل نے اس جگہ کو اور بھو کیا اس دھارمک ستھل کو اور بھو کیا مندر کی جو جو روپ ریکھا ہے اس کو بدلنے کی کافی کوشش کی لیکن ان سب کے بعد اورنزیب کا جب سمائے آیا تو اورنزیب نے اس جگہ کو دھوست کروا کر کے وہاں پر مسجد کا نرمان کرا کیا اس بات میں کتنی سچائی ہے اسی سچائی کو جاننے کے لیے لگاتار کئی ساری یاچکائیں جو ہیں وہ پڑتی رہی ہیں اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس مسجد سے جڑی ہوئی ایک بہتی پراشین مندر ہے ماں گوری کا بتایا جاتا ہے کہ پہلے کے سمیں پر دونوں کے راستے الگ الگ تھے لیکن اس سمیں ماں گوری کا یہ جو مندر ہے اس کا جو راستہ ہے وہ مسجد کے پاس سہی مسجد کے سامنے سے اوقری گزرتا ہے اور اس کو لے کر کے کئی ساری یاچکائیں پڑی ہیں یاچکائیں کیسی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ماں گوری کا یہ جو مندر ہے اس کا شنگار کرنا ہے اور یہ شنگار سال میں ایک بار ہوتا تھا اس کو لے کر کے یاچکائیں پڑی کہ ہمیں ماں گوری کا شنگار جو ہے وہ روز کرنا ہے ماں گوری کے جو درشن ہے وہ روز کرنے ہیں جو بلکل گیان ویاپی مسجد سے سٹا ہوا ہے اس کو لے کر کے 1991 میں ایک یاچکا پڑی تھی اس دوران کوٹ نے کہا تھا کہ جو یتھا استھیتی ہے وہ بنی رہے اس دوران بھی بی جے پی کی سرکار تھی اتر پردیش میں اس کے علاوہ 2018 میں بھی ایک یاچکا پڑی تھی اس پر بھی کچھ خاص فیصلہ نہیں آیا یا تھا استھیتی بنی رہی لیکن 18 اگست 2021 کو پانچ مہلاؤں نے مل کر کے ایک یاچکا ڈالی اور اس یاچکا میں یہ کہا گیا کہ ہمیں اب اس مندر میں ماں گوری کے درشن جو ہیں وہ روز کرنے ہیں ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں ماں گوری کا شرنگار جو ہے وہ روز کرنا ہے اور اس پر سنوائی کرتے ہوئے کوٹ کی طرف سے اپریل 22 میں مطلب اسی سال 22 میں اپریل کے مہینے میں کوٹ کی طرف سے آڈر آیا کہ اس پوری جگہ کی ویڈیو گرافی کرائی جائے اور ویڈیو گرافی کے ذریعے یہ پتہ لگا